اسلام علیکم دوستو ویلکم تو ڈارک ٹکن یوٹیوب چینل دوستو میں ہوں امران اور حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو لے کے فیس بک کے بارے میں فیس بک کا نیم آپ ساٹھ دن سے پہلے کیسے چینج کر سکتے ہیں وہ بھی پروف کے بغیر یعنی کہ آپ کو آئی ڈی کارڈیاں کوئی بھی اور ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی آپ اپنی آئی ڈی کا نیم چینج کر سکتے ہیں وہ بھی پروف کے بغیر تو دوستو پروف اگر نیم بھی آپ کا چینج دو گھنٹے دو یا تین گھنٹوں میں ایزیلی ہو جائے گا اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اگر قسمت اچھی رہی تو دوستو ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ نے لاسٹ ٹک اور کوئی بارٹ سکیپ نہیں کرنا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے ایکم کو دوبا دے تاکہ جو بھی ہماری لیٹر ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو چلیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنٹس سیٹنگ میں آنے کے بعد کسی بھی ایڈی کی جس کا آپ نیم چینج کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کو اپن لکھا ہوا نظر آئے گا جب آپ نیم چینج کی سیٹنگ میں آئیں گے ایڈر نیم یعنی کہ نک نیم ایڈ کرنا ہے کہا میں بور رہا ہوں آپ لوگوں کو نک نیم ایڈ کرنا تو آتا ہوگا تو اب ہم نے نک نیم کی مدد سے اپنی ایڈی کا نیم چینج کرنا ہے تو نک نیم پہ جانے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی نیم جو آپ اپنی ایڈی کا رکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں وہ آپ نے لکھنا ہے اور شو ایڈ ٹوپ اور پروفیل پہ کلک لازمی کا دینا ہے تو یہاں پہ میں کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں جیسے کہ یہ میں لکھ رہا ہوں بابو رہا بابو رہا لکھ دیتا ہوں میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں تو دوستو میں تو ایسے فنی سا لکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو جو نام لکھنا وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ بابو رہا لکھ دیتا ہوں اور شو ایڈ ٹوپ پہ کلک لکھ کر دیتا ہوں تو سیو کر لیتے ہیں دوستو یہ ٹرک ہے نیم چینج ویڈ نک نیم ٹھیک ہے اس میں ہمیں پروف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ہم نے اب میں آپ کو آئی ڈی پہ جا کے دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یا میرا آئی ڈی کا نام ہے امتیاز کان اور یہ بابو راؤ نکنے میں آگا تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے لے لینا ہے اس کا ایک سکرین شوٹ تو یہ میں ایک سکرین شوٹ لے لوں گا آپ نے بھی میں نے سکرین شوٹ لے لیا آپ نے بھی اس کا ایسے اوپن کرنے کے بعد سکرین شوٹ لے لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے پھر سے نیم کی سیٹنگ میں سیٹنگ میں جانا ہے ایڈی کے اور ایڈی میں جانے کے پار پرسنل انفرمیشن اور پرسنل انفرمیشن میں جانے کے پار نیم تو دوستو اب پھر آپ نے یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہوگا لرن مور تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم پروف کے ساتھ نیم چینج کرتے تھے ویسے ہی ہم نے اب نک نیم کے ساتھ چینج کرنا ہے صرف تھوڑی سی چینج ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ویڈیو کو لازمی پورا دیکھنا ہے اس کیپ نہ کریں ٹھیک ہے تو اپنے fill out this form پر کلک کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ فرسٹ نیم وہی لکھنا ہے جو آپ نے نک نیم میں لکھا تھا بابو تو لاسٹ نیم سر نیم میں اپنے لکھنے ناراو ٹھیک ہے تو میں تو اپنے جو میں نے لکھنے میں لکھا تھا وہ لکھ رہا ہوں آپ جو نک نیم میں لکھیں گے آپ نے وہ لکھنا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے جو اپک ون ریزن ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے آپ نے spelling mistake کی ٹھیک ہے دوستو spelling mistake ہی آپ نے کرنی ہے دوسری کوئی نہیں کرنے کرنے کے بعد دوستو اپنے جو proof ہیں جہاں پہ ہم select کرتے تھے وہاں پہ آپ نے جو screen shoot لیا تھا آپ نے وہ وہ لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو proof نہیں لگانا جو آپ نے screen shoot لیا تھا آپ نے وہ لگانا ہے اور send کر دینا ٹھیک ہے send کر دینا آپ نے send ہو رہا ہے تو دوستو سینڈ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل سا ایک کام کرنا ہے صرف آپ نے کر دینی ہے اپنی آئی ڈی لاغ آؤٹ صرف آپ نے اپنی آئی ڈی لاغ آؤٹ کر دینی ہے اور آپ نے انتظار کرنا ہے فیس بک کا کب رپلائی دیتی ہے آپ کو ٹھیک ہے دوستو تو وہ رپلائی آپ کے ایمیل پہ آئے گا دب تک کے لیے میں ویڈیو کو کرتا ہوں پاوز اور پاوز کرنے کے بعد پھر سے ویڈیو کو کروں گا دوستو رپلائی جلد بھی آ جاتا ہے اور تھوڑا لیٹ بھی آتا ہے یہ تو فیس بک کے ساب سے ہی ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس رپلائی آ چکا ہے تھوڑے تین گھنٹوں میں رپلائی آ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہائی بابو ہائی بابو ہائی بابو ہائی بابو اپڈیٹ نیم آف یور اکاؤنٹ تو یہ دیکھیں ہمارا اکاؤنٹ کا نیم چینج کر دیا گیا ہے بینا پروف کہ جو نیم ہم نے نک نیم میں لکھا تھا وہی نیم آ گیا ہماری آئی ڈی پہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں نک نیم میں وہی نیم اور آئی ڈی میں بھی وہی نیم تو دوستو سمپل سٹیپس ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا اور آپ بینا پروف کہ اپنی آئی ڈی کا نیم ایزیلی چینج کر سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو دوستو دعاوں میں یار رکھے گا اپنے ہوسٹ عمران کو دیجئے اجازت اللہ حافظ